ہیلو فرینز ویلکم کنگے اپنے یوٹیوب چینل شائن اوف بیوٹی میں اگر آپ میرا چینل فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں اگر آپ میرا چینل فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو کائنٹلی میرے چینل کو کلنے سکرائب ویڈیو کو کلنے لائک اور بلیل آئیکن کو کلنے پریس تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں سو آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈرما کوز کی بلیچ کا ریبیو اس وقت میرے پاس ڈرما کوز ڈرما پیور کا ڈس فری فیشل بلینڈر برائٹننگ اور فیشل بلینڈ ایکٹیویٹر موجود ہیں اس وقت میرے پاس ڈرما کوز یعنی ڈرما پیور کا ہاملیس فیشل بلینڈر ایکٹیویٹر موجود ہے پلاسٹیک کی بوٹل میں موجود ہے اگر اس کی کنسسٹیٹی کی بات کی جائے تو یہ کریمی فارم میں ایکٹیویٹر ہے بیک سائٹ پہ اس کے بینی ویس انسکین کے ریانس پینشن سے اس کے علاوہ 200 ایمل کی جو بوٹل ہے اس کی جو پرائز ہے وہ میں آپ کو سکن پہ مینشن کر دوں گی بہت ہی اچھی یہ ایکٹیویٹر ہے آپ اگر اس کو اپنے سکن پہ لگاتے ہیں تو آپ کی سکن جوہے وہ سمود کرتا ہے اگر کنڈیشننگ کا کام کرتا ہے آپ کی سکن میں جلن نہیں ہوتا اب چلتے ہیں ڈرما کوز کی ڈرما پیور کی ڈرس فری فیشل بلینڈ برائٹنر کے بارے میں آپ سے بات کرتی ہوئیں کہ یہ نہیں یہ بلیچنگ کا پاوڈر ہے یہ آپ کی سکن میں کنڈیشنگ کا کام کرتا ہے آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو مشورائز کرتا ہے آپ کی سکن میں جوہے ایریٹیشن وغیرہ نہیں ہونے دیتا بہت ہی اچھا اور بہت ہی لائٹ پیڈ بلیچ کریم ہے اگر باقی بلیچ کریم اگر پندرہ سے دس منٹ میں آپ کے فیس کے جو بالے ان کو گولڈن کرتی ہیں تو یہ بلیچ کریم جو ہے پندرہ سے بیس منٹ یہ پچیس منٹ تک اگر آپ لگا رہنے دیں گے تو آپ کے جو فیس کے جو بالے وہ گولڈن تب ہوں گے اگر یہ آپ اپنے فیس پہ لگاتے ہیں تو اب جو میں بتانے جاری ہوں میں آپ کو اپنا ایکسپیئنس بتانے جاری ہوں اگر آپ اپنے فیس پہ اس بلیچ کریم کو لگاتے ہیں تو آپ کے فیس میں جلہ نہیں ہوتی ایریٹیشن وغیرہ نہیں کرتی آپ کی جو سکن ہے وہ ریڈ وغیرہ نہیں ہوتی ایچنگ وغیرہ کا کوئی بھی ایزٹریس مسئلہ نہیں ہوتا نورمر سکن والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ڈرائی سکن والے بھی اور جو ہے سنسٹیف سکن والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ پر سوٹ کرتی ہے تو لائٹ ویٹ جو ہے بلیچ کریم ہے چلتے ہیں اس کے پاوڈر کے بارے میں تو اس کا جو پاوڈر ہے بلیچ کا وہ بہت ہی باریکس ہے باقی بلیچ کے جو پاوڈرس ہوتے وہ دانے دار ہوتے ہیں لیکن یہ بہت ہی فائن پاوڈر ہے اور اگر اس کو جو ہے آپ ایکٹیویٹر میں ڈالتے ہیں تو بہت ہی اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اور بہت ہی اچھے سے جو ہے فائن آپ سکن پر لگاتے ہیں تو سکن میں جو ہے وہ اچھا ریزرٹ اس کے ملتے ہیں اس کے علاوہ مارکیٹ میں اور بھی مختلف کپنیوں کی بلیچ کریم وغیرہ موجود ہے اگر آپ چاہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو پر مجھے ان بلیچ کریم میں سے اس بلیچ کریم کا ریزرٹ کافی اچھا لگائے کچھ بلیچ کریم ایسی ہوتی ہے انہیں ہم اپنے فیس پر لگاتے ہیں تو ہماری سکن فوراں ریڈ ہو جاتی ہے یا پھر ایچنگ وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ کچھ نہ کچھ مسئلے ہمارے ساتھ ضرور ہو جاتی ہے یا ہماری سکن جل جاتی ہے بلیچ کریم سے کوئی بھی ایسا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اگر آپ اس میں سے وائٹنگ پاؤنڈر بھی ڈال کے اس کو یوز کر سکتے اور باقی جو کیپسول وغیرہ وائٹنگ کے وہ بھی ڈال کے یوز کر سکتے اس کا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس کو کس طریقے سے اپنے فیس پر کن طریقوں سے یوز کر کے اپنے فیس پر اپلائی کیا ہے بہت ہی اچھی بلیچ کریم ہے اور افورڈیبل بلیچ کریم ہے اگر آپ اس کا پاورڈر لیتے ہیں تو اس کی پرائز بھی جو ہے میں آپ کو اس کن پر منشن کر دوں گی پاورڈر کی جو کونٹیٹی ہے وہ بھی اچھی خاصی اور کافی ٹائم تک جو ہے وہ پلیچ کریم دونوں یہ چل سکتی ہیں اور اس کی پرائز بھی ہم انشاء نے لیکن ابھی جو ویڈیو بنا رہی ہوں وہ کئی منس کے بعد میں بنا رہی ہوں تو اس وجہ سے جو ابھی جو اس کی ریٹس چل رہے ہیں وہ میں سکرن پر منشن کر دوں گی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتی ہوں ایک نیکس ویڈیو مجھے دیجئے اللہ حافظ